یا اہل الکتابیں اے کتابیں پڑھنے والو لا تغلو فی دینکم غلو مت کرو اپنے دین میں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ اور نہ بولو اللہ کے بارے میں مگر حق جو قرآن سنت کے معافق ہو وہ بیان کیا جو وہ نہ حق بات اور غلو کی بات کیا ہے اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيصَ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَلِمَتُمْ بے شک مسیح عیصہ ابن مریم خدا کے پیغمبر اور اللہ کا کلمہ ہے عَلْقَوْحَا إِلَا مَرْيَمَا جو جال دیا تھا اللہ نے مائی مریم کی طرف خدا کے کلمہ کن سے پیدا ہے وَرُوْحُمْ مِنْهُ اور روح تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رُوْحَمْ مِنْهُ کا یہ معنی ہے جو خدا کی روح ہے اور جذیت ثابت ہو وہی کے لئے فرمایا ہے رُوْحَمْ مِنْ اَمْرِنَا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرِسُلِهِ پَسِی مَانْ لَيَا وَاللَّهِ تعالیٰ پر ہوتی ہے پیغمبروں پر صرف عیسیٰ پر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور غلو کی بات غلو کی مثال نے فرمایا ہے کہ تین خدا کو ایک مت سمجھو ایک کو تین مت سمجھو یہ غلو ہے تین طلاق کو ایک سمجھنے والے یہ غالیین ہیں اور موتدین ہیں اِنْ تَوْ خِیرَ لَكُمْ اِنَّمَ اللَّهُ الْاہُ وَاہِدْ بے شک اللہ کو حجت روائے کے سبحانہو اس کی ذات پاکے تو خدا دو تین یا زیادہ کم ہو اَيَّكُونَ لَهُ وَلَدْ كِسِكُوْيَا اُولَادُو نَنِيَازَتْ بَمِلَادَتْ نَبَفَرْزِنْدِتُ حَاجَتْ اَحَدُ لِسَكَ مِسْلِ سَمَدُ لِسَكَ فَضْلِ لَهُ مَعْفِ السَّمَامَاتِ وَمَعْفِ الْاَرْضِ اولاد کیوں ہوتی ہے تاکہ کوئی کام کریں فرمائے خدا کو کیا ضرورت ہے آسمان و زمین کی ہر چیز کی اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ کبھی آدمی بوڑا ہو جائے تو وہ ہمارا کام کریں فرمائے وَقَفَا بِاللَّهِ وَسِيلَةِ اللہ خود کارساز ہے وہ کبھی بوڑا نہیں ہوگا نہ کام ہو سرکے اب عیسائیوں نے شور مچایا تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ و رسول اللہ و کلمتوں کہتے ہو اور اس کو ابن اللہ اور الہ نہیں مانتے یہ تو توہین کرتے ہو جیسے بیدیتی آپ کو کہتے کہ تم بس بشر مانتے ہو نبی مانتے ہو رسول مانتے ہو نور نہیں مانتے ہو غیردان نہیں مانتے ہیں مشکل کو شاہاں جے ترواہ و حاضر ناظر نہیں مانتے لیازہ بید بھی کرتے ہیں یہ سبق انہوں نے عیسائیوں سے پڑھا اس کا جواب لئے سنکف المسیح ہو ہرگز عار نہیں سمجھیں گے عیسیٰ علیہ السلام اَنْ يَكُنَ عَبُدًا لِلَّهِ کہ وہ بندہ ہو اللہ کا خورا کا بندہ ہے وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ فرشتِ عزت والے فرشتِ بھی عباد بل عباد و مکرمون سورة انبیاء میں اور انبیاء علیہ السلام عباد اللہ اللہ کے نیک کامل بندے مجھے انسان رہنے دو میں مسجدی ملائک ہوں وَمَنْ يَسْتَنْكِفَانِ عبادتِهِ جو کوئی آر سمجھیں اللہ کی عبادت کو یعنی بندہ ہونے کو وَيَسْتَكْبِرِ بَدَا سمجھے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں تکبر کریں فَسْتَنْكَرُوا مِنَئِهِ جَمِئِعَا فَسْتَنْ قَرِیبْ جَمَعَ کر دے گو ان کو اپنے پاس سب کو فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے وَأَمِنُوا صَالِحَاتُ وَرَمَلْ كِيَنِكِ فَيُوَفِّهِ مُجُورَهُمْ پس پورا دے دے گا ان کو ان کے وجور وَيَسْتِدُهُمْ مِنْ فَضْنِهِ اور بڑا دے گا ان کے لئے اپنے فضل سے اللہ وَأَمَّ الَّذِينَ اسْتَنْكَفُو اور وہ لوگ جنہوں نے استنقاف کیا اللہ کی عبادت کو انبیاء علیہ السلام اور ملائک کو عباد سمجھنا آر سمجھا اور یہ کہا ہے کہ نبی نور مانو ورنہ عبدیت و بشریت تو گالی ہے فرمایا وَسْتَقْبُرُو یہ تکبر کرتے ہیں فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابَنَ الْعِلِيمَ عذاب دے گا ان کو عذاب درناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نور کھل کر بیان کرنے والا یعنی قرآن یہ آیت اَرْقَبُ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ایک ہی چیز ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ فَسْمُوا لُوگ جو ایمان لائے اللہ پر وَعَتَسَنُوا بِهِ مضبوطی سے تھام لیاوں سے اعتصام باللہ بحبل اللہ اے بالقرآن والسنہ فَسَيُدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْ هُوَ فَضْلٍ فَسَنْ قریب داخل کر دے گئے ان کو اپنی رحمت میں اور خضل میں وَيَهْدِيهُ مِلَئِهِ وَيَهْدِيهُ مِلَئِهِ رہنمائی دے گا ان کو اپنی طرح سراطم مستقیم سراط مستقیم کی یا استفطولت یہ پھر فتح مانتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَ آپ فرمائیے اللہ فتح دے رہے تم کو کلالے میں اللہ حضرت جادر ابن عبداللہ بیمار کے بوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کے لئے تشریف لائے انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت میری تو کوئی اولاد نہیں ہے نہ میرے کوئی اصل ہے نہ فرا ہے اس کو ہمارے آمیراتی کہتے ہیں میرات میرے مال کا کیا ہوگا تو اس کا جواب پہلے بھی گزرا ہے اگر کوئی آدمی مر گیا لیتنہو ولدن اس کی کوئی اولادی نہیں اور نہ باپ ہے اس کا نسول نفرو ولہو اختل اس کی ایک بہن ہے فلہا نصف ما ترکا بس وہ آدھے لے گی جو بھائی چھوڑ مارا اور آدھا پھر ہو لوگ اور لوگوں پر کہ اگر کوئی اور نہ ہو تو اس کو اور حیثیت مل جائے گا اور اگر عورت مر گئی کلالی کلالی مر گئی کلالی کہ وہ مر گئی اور اس کا بھی کوئی اولاد نہیں بھائی ہے وہوہ یارے سوہاں اس بھائی اس کا وارے سوگا ان لم یکل لہاں ولدن اگر بین میری ہے یہ رہی اولاد سارا مال لے لے گا فَإِنْكَانَتَسْنَتَئِنِ پس اگر عورت دو ہیں یعنی دو سے زیادہ بھی ایک و کم ہے فَلَهُمَا سُلْسَانِمْمَا تَرَقَا فَسْوِدْوَوْدْوَوْسُ لِسْلِ اس مال میں سے جو بھائی چھوڑ مارا وَإِنْكَانُوا اِخْوَةَ جَالَوْا نِسَا اور اگر ہے یہ رشتہ دار بہن بھائی مل جل کر لیکن شرط یہ کہ اخیافی نہ ہو کیونکہ اخیافیوں کا حکم پہلے آیا ہے یعنی کل لباہ دن منہما سُدس یہ علاتی یعنیوں فَلِذَّكَرِمِسْلُحَذِّلُمْ سَيِّل پس واسطے مرد کے معنی دو حسط عورتوں کے یعنی لڑکے کو دوھرہ لڑکی کوئی کھیرا یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمَ أَن تَدِلُّوْ اللہ تم کو بیان فرماتے کہ گمرانہ ہو اَن تَدِلُّوْا أَلَّا تَدِلُّوْ فکاہاتی کلام میں اس طرح جملہ ہوتا ہے معنی میں کی جگہ دلتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَ اللَّهُ تَعْلَا ہر چیز کے جاننے والے ہیں